ایسائیوں کی جانب سے ڈیجیٹل دور اور متعلق کے عنوان سے مباحث اس عنوان پر ماہر تعلیم عبد الرحمان داؤدی سے ایک شاندار انٹرویو خالد کار نے بھی اپنی گفتگو میں دروہ و نوجوانوں کی رہنمائیت ایسائی چیئر پرسن ہمارے جانب پروفیسر عبد الرحمان داؤدی صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر ڈیجیٹل دور اور متعلق کے عنوان پر گفتگو میں جس میں ہمارے صحافتی شعبے سے مجھے بھی مدو کیا تھا ہمارے جانب خالد خان صاحب بھی تشریف لائے تھے اور اس طرح دیگر شعبے جات سے بھی بہت سے لوگوں نے شرکت کی علماء کے شعبے سے ہمارے حتمت اللہ صحیح صاحب بھی تشریف لائے تھے ابھی وہ یہاں سے یہاں پر ہم جو سو اس عنوان کے تحید گفتگو کریں گے جناب عبد الرحمان داؤدی صاحب سے کہ متعلق کی احمیت کیا ہے ڈیجیٹل دور کے دور میں متعلق سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے اس تعلق سے ہم بات کریں گے تو میں آپ کا جو سو اپنا ٹی وی اور عوام ٹی وی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں آپ ایک تعلیمی شخصے سے تعلق رنیل شخصے تھے اور آپ کو ایک اچھا مخریر مانا جاتا ہے ایک اچھا دانشور مانا جاتا ہے ایک مفقر مانا جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو عنوان ہے اس عنوان کے تحید آپ کیا کرنا چاہیں گے کیا پاگام دینا چاہیں گے نسلنوں کو موجان نسل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسائیو کی جانب سے یہ جو آج ٹیبل ٹاک کا انعقاد دھوا ہے ڈیجیٹل دور اور متعلق یہ آج کے اس دور کی بہت ہی اہم ضرورت ہے یہ حقیقت ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ سوچتا ہے جو سوچتا ہے وہ تجزیہ کرتا ہے جو تجزیہ کرتا ہے اس کے اندر دانا ہی پیدا ہوتی ہے جس کے اندر دانا ہی پیدا ہوتی ہے وہ تخلیق کرتا ہے اور جو تخلیق کرتا ہے وہ خیادت کرتا ہے پڑھنے کی یہ سب سے بڑی اہمیت ہے بہت ہی اہم ترین بات بہت ہی جو آپ کے میں سب سے بہت کم یہ بات جو سامنے آتی ہے آپ نے کہا کہ آپ کا تخیل آپ کو جو اسو تخلیق کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تقلیق انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے بہت ہی اہم باتیں غور سے سنیے میں بتا رہا ہوں بہت ہی اہم شخصیت ہے بہت ہی مفقی شخصیت ہے بہت ہی دانشور شخصیت ہے جو کانسٹر پر آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹائی احمد کامل ہے میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان بالخصوص نوجوان اس کو بہت غور سے سنیں آج جتنی ڈیجیٹل ترقی ہے وہ ساری ترقی اسی متعلق کی مرہون منت ہے اسی متعلق کی وجہ سے یہ ترقی تیپ آئی ہے چاہے وہ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہو ٹیب کے فیلڈ میں ہو انجینئرنگ کے فیلڈ میں ہو یا ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو ہر فیلڈ میں ترقی ہوتی ہے متعلق اور متعلق کی وجہ سے ریسرچ ریسرچ کی وجہ سے نئی ایجادات اس کے ذریعے سے جو دوسری اقوام ہیں وہ تو آگے بہت جا رہی ہیں ہر جگہ کتابوں کے پڑھنے کا آج بھی چلن ہے ہندوستان میں آج بھی سب سے ادھا کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس لحاظ سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو وقت ضائع کر رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ وقت متعلق میں گزرنا چاہیے یہ اصل میں ہماری اسلاف کی تاریخ ہے ایک زمانے میں حارون رشید کے دور میں جو بیت الحکمت نام کی جو لیبری تھی اس میں اس زمانے میں دس لاکھ کتابیں موجود تھی کیا آج ہم اتنے اڑوانس دور کے بعد بھی ہمارے اپنے کسی اسلامی ملک میں یا ہماری اپنی ملت میں یا ایسی لیبری کا تصور کر سکتے ہیں ان کی جو ترقی تھی وہ ترقی اسی وجہ سے تھی اس کے بعد جو یہ کتابیں یورپ میں پہنچیں تو پھر وہاں ترقی شروع ہوئی آج ہماری تنزلی ہماری پستی کا ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ ہم پھر سے کتاب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں آج ڈیجیٹل میں جو کچھ مواد موجود ہے وہ مواد مشکل سے بیس پرسنٹ ہے لیکن لیبریز میں جو مواد موجود ہے وہ خریب خریب اسی پرسنٹ ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ہر مسجد کے ساتھ لیبریری شروع کی جائے نوجوانوں کو پڑھنے پر انعامات دیے جائیں اس طرح کے ڈسکشنز کا آغاز کیا جائے ہر ان کے لیے جو ہے ایسے پروگرامز رکھے جائیں استعمائی متعلق کی بیٹھکیں اور نشبی پروگرام رکھے جائیں خواتین کے لیے الگ ریبریز رکھے جائیں اور مختلف اس متعلق کے ذریعے سے ان کے اندر تجزیہ اور ان کے اندر تقلیق کی صلاحیت پیدا کی جائے تاکہ وہ جس خیادت کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس خیادت کا عمالہ اور اس کا کام انجام دے سکتے ہیں آپ کے کھینے کا مقصد یہ ہے کہ جسے متعلق انسان کو جو ترقیقی زیم کام دن کرتا ہے جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا تھا اندرشید کہا کہ اس کے دور میں جسے دسلاک کتابیں جسے ان کے جسدار لکمت میں رکھی ہوئی تھی وہ کتابیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یورپ کی طرف منتقیل ہوئی تو کیا جسے اس سے پہلے جسے جو قومیں ہیں یورپ کی ہوئی یا جسے دیگر جسے اقوام ہیں جو اب ان کو مسلمانوں کا مدد مقابل مانا جائے تو کیا وہ ترخی سے محروم تھی کیا متعلق کا اور جسے لکھنے پڑھنے کا معاملہ کیا اندرشید میں مسلمانوں سے شروع ہوا تھا یہ اصل میں اس کی ابتداء ہوئی تھی اخراسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پھیلانے کا یونیورسالائیزیشنہ فیجیوکیشنہ سلسل شروع ہوا اسلام سے اور اس کی برکتوں کی وجہ سے حارون رشید تک آتے آتے قریب دو سو دو سو سال کے بعد دو سنچریز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم میں انخلاب آیا اور نئی نئی اجادات اور ریسرچس آنے لگیں میں آپ کو صرف ایک ہی مثال دینا چاہتا ہوں ایسے وقت جبکہ حارون رشید بادشاہ ہوتے ہوئے خلیفہ ہوتے ہوئے وہ فلسفے کی کتاب لکھ رہا تھا اگزیکلی اسی وقت انگلینڈ میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ریچرڈ تھا اور وہ اے بی سی ڈی سیکھ رہا تھا اس دور میں وہاں پر اندھیرہ تھا تاریکی تھی جہل تھا علم کی کوئی روشنی نہیں تھی یہ کتابیں بعد میں یونانی عربی اور دوسری عربی سے یونانی میں لاتینی زبانوں میں جب ترجمہ ہو کے یورپ گئیں وہاں سے ان کے علم کا آغاز ہوا اور ابھی تک وہ اسی ترقی پہ ہیں اس لیے کہ انہوں نے علم کو اپنا اولنا بچھونا بنا لیا ہم آج اس لیے پستی میں ہیں کہ ہم نے علم کو چھوڑ کر محض کھیل تماشے شادی بیعہ فانکشنز کھانا پینا اسی میں آج ہم مگن ہے اور جو اہمیت علم کی ہمارے پاس سے وہ اہمیت بلکل ختم ہو گئی ہے آج ایک دس لاکہ اور پچیس لاکہ ایک کروڑ کا ہم گھر بناتے ہیں اور اس میں ساری خسم کی سہولتیں رکھتے ہیں لیکن پچیس ہزار کی کتابیں خریدنے کے لیے آج ہمیں ایسا مرسو ہوتا کہ ہم وہ پیسے جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں کسی کو خیال تک نہیں آتا انفرادی لیبرری رکھنے کا اس زمانے میں جو سسٹم تھا آج وہ سسٹم نہیں ہے اس سسٹم کو شروع کیا جانا چاہیے ہر گھر میں لیبرری ہو ہر مسجد میں لیبرری ہو ہر محلے میں لیبرری ہو اور پڑھنے سے زیادہ سے زیادہ بچوں کو جوڑا جا سکے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کے دور میں کتاب کی کیا ضرورت ہے کیا انٹرنیٹ پہ اور دوسرے اور دوسرے جو پلیٹ فارم سے وہاں کیا وہ نہیں ہے مواد نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو کچھ مواد ہے اس میں خرابیاں زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں جس طرح شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں بے انتہا نقصانات ہیں اور فائدے اس سے بہت ہی کم ہیں تو آج بچے اس انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لئے جن پابندیوں کی ضرورت ہے جس تخوے کی اور ڈسپلین کی ضرورت ہے وہ بچے کے اندر ہے نہیں اگر وہ ڈسپلین اور تخوہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آسانی سے انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ پیدا کرنے کے لئے بھی پھر مطالعہ کی ضرورت ہے پھر اس کو جو ہے تربیت کی ضرورت ہے تو آنڈی ہول جو آلٹرنیٹ ان انٹرنیٹ کی خرابیوں سے بچنے کا ہے وہ پھر ایک بار ہم کو اپنے آپ کو کتاب سے اور لیبری سے جوڑنے کا ہی ہے بلخصوص طلبہ اور نوجوانوں کے لئے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ اتنا ترقی کر سکتا ہے شوشل میڈیا پر جو سو جو ڈاٹا ہے ہمارے استفادہ کے لئے یا ہماری تربیت کے لئے یا ہماری کردار سازی کے لئے بہت کافی ہے تو ایسے نوجوانوں کے لئے بلخص طلبہ اور نوجوانوں کے لئے آپ کیا کہیں گے جو اس وقت انٹرنیٹ پر مواد حاصل ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ اور کوسچن یہ ہے کہ اس کی آثنٹیسٹی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جو کچھ مواد پیش کیا جارہا کیا وہ مواد صحیح ہے کیا وہ مواد مستند ہے کیا اس مواد کو جیسے ہے من و ان اسی طرح خبول کیا جانا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑے ڈیبیٹ کا موضوع ہے تو جو بچے اس وقت ہیں کچھے ذہنوں کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جب وہ ایکسپ کریں گے تو یہ ان کے اپنے گروت اور ان کی پرسنانٹی کے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کنٹرولڈ انداز سے بڑوں کی سرپرستی میں اگر بچے کو ڈیجیٹل مواد کی طرف اسے لے جایا جائے ان کی نگرانی میں تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ مند ہے لیکن بچہ تنہائی میں اگر اسے دیکھ رہا ہے ظاہر ہے یہ فائدے سے زیادہ بالکل نقصان ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ کونسی چیز اسے ایکسپ کرنا چاہیے اور کونسی چیز ایکسپ نہیں کرنا چاہیے اس لئے بچے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کافی ہے تو بالکل ان کے لئے ناکافی ہے اور یہ ان کی تربیت کا کبھی ذریعہ بن نہیں سکتے اس لئے کہ تربیت جو چیز ہے پرسنانٹی ڈیولپمنٹ جو چیز ہے وہ کسی ایک کا حصہ نہیں ہوتا وہ وہ ماں باپ کی تربیت ہے زندگی ہے اور اپنا جو ہے ماحول ہے بچے کی ذہنی صلاحیت ہے ساری چیزیں مل کے بچے کے ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرتی ہیں لیکن صرف ایک انگل کو پکڑ کے سمجھنا کہ یہ ہماری ڈیولپمنٹ کے لئے تربیت کے لئے کافی ہے بہت ہی ادورہ خیال ہے تو بہت ہم ناظرین یہ تھے ہمارے جناب عبد الرحمان دعوزی صاحب جو بہت ہی مدلی لنداز میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا ڈیجیلیٹرال دورد ہوئے کارا مد ہے لیکن اتنا کارا مد نہیں جتنا کے سمجھا جا رہا ہے اور اس کا بہت سا مواد ایسا ہے اب ہم اگر اس کو مستنید مانیں گے تو صرف کتابوں کو مانیں گے اور کتابوں کی طرف رجوع ہوں گے تب ہی ہماری ذہن سازی ہوگی ہماری جو سو اخترائی صلاحیتیں پرون چڑھیں گی ہمارے تقریلات کی طرف صلاحیتیں جو سو پرون چڑھیں گی اور ہم جو سو اجازات کی طرف راقی بنویں گے اور ہماری ترقی یقینی ہوگی جیسا کہ یورپ نے ہماری کتابیں چورا کر ترقی حاصل کی دی اور مختلف موضوعات پر بہت ہی بہت ہی گفتہ ہو کرتے آج ان کو بھی مہدو کیا گیا تھا انہوں نے بھی اس حوالے سے گفتہ ہو کی دیجل طور اور مطالعہ کے تعلق سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو سو آپ اس جو انوان ہے اسے کی سطح تک مطابق ہے جماعت اسلامی کی جانب سے شائع ہونے والے رفیق منزل کی چالیس سالہ تکمیل کے موقع پر یسے یو کی جانب سے آج جو پرونشست رکھی گئی تھی ڈیجیٹل دور اور مطالعہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے میں یسے یوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ نوجوان طبخہ سب ڈیجیٹل پلات فارم پہ ہی دستیاب ہے میں نے کئی اپنے خبروں میں اور مضامین میں مذہبی جماعتوں جیسا کہ جماعت اسلامی ہے اہلِ حدیث ہے جمعیت علماء ہیں اور سنی جماعت ہیں ان سے درخواست بھی کی تھی کہ آپ بھی ڈیجیٹل پلات فارم کے ذریعے دین کی خدمت انجام دیجئے کیونکہ اب جو زمینی طور پر جو خدمت انجام دی جارہے یہ بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے یہ بہت سستہ اور بہت آسان ذریعہ ہے وہ بہت عد تک مطمئن ہو ڈیجیٹل دور ڈیجیٹل پلات فارم پہ یہ مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لئے تو ابھی جو آپ کا یہ معاملہ جو ہے اب جزاکہ ابھی تھوڑے پہلے بحث کے دوران یہ بات آئی تھی یہ لوگ نوجوان مطالعے کے طرف راغب نہیں ہے تو ان کو چھوٹا کانٹن دینا چاہیے جزاکہ جو سو جزا دو ملہر تی ملہر دس ملہر کے ویڈیوز چل رہے ہیں تو اس مواد کو جسو کس طرح ہم جسو پیش کر سکتے اس سالوں سے آپ جو ذمہ دار جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں یا تنظیمیں ہیں یا پھر کونیفیاتی طور پر کوشش کرتا ہے انہوں نے کیا میسیج دیں گے آپ شروعاتی طور پر جو لوگوں کی جو آج کل جو ذہنیت ہے یا ان کا ذہن بنا ہوا ہے جو ان کی رویش ہے اس کے حساب سے چھوٹا ہی کانٹن دینا پڑتا کیونکہ بڑا کانٹن دیکھنے کے موقف میں نہیں ہے مزاج بھی نہیں ہے ویسا چھوٹا کانٹن دینے کی آپ میں صلاحیت ہے نہیں ہے اس بات کی جانچ کرنا چاہیے چھوٹا کانٹن کئی ایسے اچھے بہت سے معلوماتی ویڈیوز بھی آتے ہیں جو بہت چھوٹے رہتے ہیں لیکن اچھا میسیج رہتا ہے اس میں تو میں اسی لئے چاہر ہوں کہ شروعاتی طور پر چھوٹا میسیج ذہن سازی کے لئے بعد میں بہت کچھ بہت بڑا بنا سکتے ہیں بہت زیادہ موات دے سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے جانا پر ابھی جیسے کے بات سامنے آئیے کہ متعلق کا شوق زوق قتم ہو گیا اس کی طرف اگر لاغب کرنا ہے تو ہمارے خالد خان صاحب کا جو سو بڑا بہتی مجھوڑا ہے کہ لوگوں کو بالخصوص نوجوان اور طلبہ کو اور چھوٹے چھوٹے کانٹنٹ کے ویڈیو بنا کر اس طرف متوجہ کے آ جائے کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی چیز سامنے آگے اس کی تفسیر میں جو سو کیا جانا ہے کس طرح جانا ہے اس کا جو سو ایکشلی جو سو یہ چیز کیا ہے اس کو جاننے کے لئے اس کو متعلق کا طرف راغب کرنا اس طرح کی جو سو کوششیں بہت ضروری ہے یہ خالد صاحب کا مشورہ تھا ابھی ہم اپنی بات کو یہاں پر سمیٹ لیتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ دور حاضر کی تمام اجادات علمی صلاحیتوں کی مرہون منت اور علم کا حصول کتابوں سے ہی ممکن لہٰذا نوجوان متعلے پر توجہ دیں عیسائیوں کے مباحثے کا انعقاد ریاستی حکومت سرکاری ملازمتوں کے خواہ امیدواروں کو تربیت فراہم کرے تاکہ نوجوان بہ آسانی اہلیت امتحان کا سامنا کرے خیام وطام کی سہولت بھی لازمی بی جے وائی ایم زلہ صدر راش شکر ریڈی کا متعلبہ پولس کی جانت سے کمیونٹی کانٹیک مہم گاڑیوں کے کاغذات کی تنخی کاغذات کی ادھم موجودگی پر گاڑیاں تحویل میں لی گئی ڈی سی پی ارون بابو نے کہا کہ غیر سماجی اناسی پر نظر رکھنا عوام کی بھی ذمہ داری ڈیجیٹل دور اور متعلق کے انوان پر پروفیسر عبد الرحمان داؤدی اور جنرلس قالت خان سے ایک اہم گفتگو نوجوان انٹرنیٹ کی غیر مصدقہ معلومات پر توجہ نہ دے بلکہ کتابوں کا متعلق کرے ان دمہ داران کی تلخین تو یہ تھی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات تب تک یہ لیے دے اجازت اللہ حافظ